در احبر سکول اس کے بعد طلبہ کی ایک چاکو چوپن دستے نے مارچ پاسٹ کیا جنب اشتر عباس جاوہ صاحب اور پرنسپل محترمہ سمینا شگری کی موجودگی میں طلبہ و طالبات نے حلف اٹھایا اور پلون ریلیزنگ سیرمنی سے گیمز کا آغاز ہو گیا طلبہ و طالبات کے والدین اور مہمانہ نے عزیز کی ایک کسیر تعداد نے ہاکی سٹیڈیا میں اپنی موجودگی کا مظاہرہ کیا پلے گروپ اور نرسری کے طلبہ و طالبات نے انتہائی دلچسپی سے گیمز میں حصہ لیا جس میں فروٹ ریس، لیمن ریس، بنی ریس اور بال بیلنسنگ ریس وغیرہ شامل تھی ان گیمز کے بعد سینئر کلاسز کے طلبہ نے نہائی چھاندار عداز میں رنگ ڈرل کا مظاہرہ کیا اس کے بعد جماعت اول اور دوئم کلاسز کے طلبہ نے گیمز کا آغاز کیا جن میں بٹر فلائی ریس، جمپنگ ریس، لیمن سپون ریس وغیرہ شامل تھی جماعت سوئیم اور دوئیم کے طلبہ و طالبات نے ایک خوبصورت پیٹی بھی پیش کی در ایبر سکول کے طلبہ و طالبات نے ایک ٹیبلو پیش کیا جو کہ اس بات کی اکاسی کرتا تھا کہ کس طرح اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پر مظالم دھا رہا ہے اور مغربی موالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں سپورٹس گالا کے ذوران بہت سے مہمانہ نے گرامی نے ہمیں جوائن کیا جن میں جنرل سیکرٹری انجمن حسینیہ، جناب تلفام حیدر چاولہ جوائنٹ سیکرٹری جناب زیشان ساتھی صاحب، قبلہ نیاز عباد غلو صاحب، جناب شہزاد جمیل مرہوم کے بھائی، جناب شاہد جمیل صاحب، اور شہزاد جمیل مرہوم کا پورا خانوادہ، کی ایم سکول کے پرنسپل، محترمہ مسلم حالی اور جناب علی شاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے جن کی موجود کی نے ہمارے فنکشن کو چار چاند لگا دی ان مہمانہ نے گرامی نے جتنے والے طلبہ و طالبات کو میڈل سے نوازا دی اس کے بعد ہمارے سینئر سیکشنز میں انعامات تقسیم کیے گئے جن میں ہمارے تمام مہمانہ نے گرامی شامل تھے ان ٹیچرز کی بھی حوصلہ ضائع کی گئی جنہوں نے سپورٹس جے کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا